آج آپ، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے اہم سرکیوں کو پیش کر رہے ہیں لارو سلام کوپریٹیو اربن بینک لیمیٹڈ پانچ ریاستوں میں اسمبلی انتقابات کے شیڈیول کا اعلان اتر پردیش میں دس فروری تا سات مارچ سات مرائے اہل میں ہوگی پولنگ پندرہ جنوری تک ریالیوں پر امتنا مختار عباس نقوی نے کہا حج کو ممکن بنانے کے لیے احتیاط اور دعاوں کی ضرورت ممبئی حج کمیٹی میں تربیتی ارکان کے سیشن سے کیا خطاب ملک بھر میں تقریباً دیڑھ لاکھ نئے کوویٹ کیس ترقی میں مدھیا پردیش اور تیلنگانہ کا کوئی تقابل نہیں شیوراج سنگھ چوہان کی الزامات پر تیلنگانہ کے وزیر حریش راو کا شدید رد عمل اور ہیدراباد سمیت تیلنگانہ میں بارش کی پیش قیاسی اب خبریں تفصیل سے خبروں کے پیش کردہ ہیں اوے سی گروپ آف ہاسپٹلز اتر پردیش، تھرنگھن، پنجاب، منیپورا، گواہ میں اسمبلی نقابات سات مراحل میں دس فروری اور سات مارچ کے درمیان ہوں گے اور ووٹوں کی گنیتی دس مارچ کو ہوگی الیکشن کمیشن نے ہفتے کو یہ اعلان کیا اور کوئیٹ کی وجہ سے پندرہ جنوری تک تمام فیزیکل ریالیاں اور روڈ شوز پر پابندی آئیت کر دی چیف الیکشن کمیشنر سوشیل چندر نے انتقابی شیڈیول کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ریالیاں، روڈ شوز، نکڑ، سبھاؤں، پدیاتراؤں اور گاڑیوں کی ریالی پر پابندی پر پندرہ جنوری کو نظر سانی کی جائے گی اتر پردیش میں ووٹنگ مغربی علاقے سے شروع ہوگی اور اس کے بعد مشرق کا رخ کرے گی یوپی میں سات مراحل میں انتقابات ہوں گے ریاست کی چار سو تین اسمبلی نشستوں پر دس فروری تا سات مارچ سات مراحل میں پولنگ ہوگی مرکزی وزیر مقتار عباس نقوی نے کہا ہے کہ حج دوہزار بائیس کے آزمین کے انتقاب کا عمل دونوں ویکسین ڈوس کی تکمیل اور ہندوستان اور سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے تیشدہ پائمانے کی بنیاد پر ہوگی انہوں نے کوئیڈ وبا کے قاتمے اور اس سال حج کو ممکن بنانے کے لیے احتیاط انصداد اور دعاوں کی ضرورت پر زور دیا عباس نقوی نے حج ہاؤز ممبئی میں حج دوہزار بائیس کے تربیتی ارکان کے لیے دو روزار پروگرام کا افتتح کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ آزمین حج کے انتقاب کا عمل دونوں ٹیکوں اور حکومت سعودی عرب وہ ہے ہندوستان کی جانب سے تیشدہ کی جانے والے پائمانے اور رہنماء ہدایات پر مبنی ہوگا ہندوستان میں ایک دن میں ایک لاکھ اکتالیس ہزار نو سو چھاسی تازہ کوئیٹ واقعات پائے گئے ہیں جس کے ساتھ ہی اب تک کے جملہ معاملات بڑھ کر تین کروڑ تیرے پن لاکھ اڑسٹھ ہزار تین سو باہتر ہو گئے ستائیس سیاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں اب تک اومیکرون کے تین ہزار اکھتر کیس پائے گئے ہیں وزارت سہیت نے بتایا کہ اومیکرون شکل کے ان کیسوں میں سب سے ایک ان کیسوں میں ایک ہزار دو سو تین مریض سہتیاب ہو چکے ہیں یا نقل مکانی کی ہے مہاراستر میں سب سے زیادہ 876 اومیکرون کیس پائے گئے ہیں ڈلی پولیس نے ویک انڈ کرفیو کے نفاس کے لیے پیٹرولنگ تیز کر دی ہے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور عوام کو وارننگ دی ہے کہ قلاف ورزی پر سخت کاریوائی کی جائے گی جمعہ کے رات ڈلی میں ویک انڈ کرفیو اپا پر عمل شروع ہوا تھا سیلون بیوٹی پارلر مالکین کی درقاس کے بعد مغربی بنگال حکومت نے پچاس فیصد سلائیت کے ساتھ سیلون بیوٹی پارلر کھولنے کی اجازت دی ہے ہفتے کو جاری کردہ نوٹیفیکشن میں کہا گیا ہے کہ ریاست کے مختلف حصوں میں چھوٹے اور بڑے سیلون اور بیوٹی پارلر کو کورونا پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے رات دس بجے تک کھولنے کی اجازت رہے گی کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ایک خاص مذہب کی قواتین کو نشانہ بناتے ہوئے تذہیق آمد تفسرہ کرنے کے لیے استعمال کیے جارہے بولی بائی آئیب کے سلچلے میں بی جے پی پر سخت تنقید کیا اور کہا کہ پورا ملک یہ دیکھ کر حیران ہے جن کم عمر نوجوانوں کو اس آئیب کی وجہ سے پکڑا گیا ان میں اتنی نفرت کہاں سے آئی ہے تلنگانہ کے وزیر سہت حریش راو نے مدیہ پردیش کے چیف منسٹر وہ سینئر بی جے پی لیڈر شیوراج سنگھ چوہان کی جانب سے چیف منسٹر تلنگانہ چندر شکر راو پر تن ریمارکس پر اپنے شدید ردی عمل کا اظہار کیا ہے سیدھی پیٹ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدنوانیوں پر شیوراج سنگھ چوہان کو اظہار قیال کا کوئی اخلاقی حاصل نہیں ہے کیونکہ خود انہوں نے مدیہ پردیش میں کانگریس کے ارکان اسمبلی میں پھوٹ ڈالتے ہوئے ان ارکان کو بھاری رقومات ادا کر کے اپنی حکومت بنائی ہے حریش راو نے کہا کہ تلنگانہ اور مدیہ پردیش کے درمیان کافی فرق ہے کسی بھی معاملے میں دونوں ریاستوں کا تقابل نہیں کیا جا سکتا تلنگانہ کے چیف منسٹر چیندر شکر راو نے سی پی آئی اور سی پی ایم کے قائدین کے ساتھ ہفتے کو ہیدر آباد میں واقع پرگتی بھون میں علاہدہ علاہدہ ملاقاتیں کی کیسی آر سے ملاقات کرنے والوں میں کرلا کے ان کے ہم منصب پینا رائی ویجین سی پی ایم کے قومی جنرل سیکرٹری سیتارام یچوری سی پی آئی کے جنرل سیکرٹری ڈی راجہ سی پی آئی کے ریاستی سیکرٹری چاڑا ونکرڈ ریڈی اور دوسرے شامل ہیں وزیراعظم نردر مودی نے ہفتے کو تلنگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجے سے فون پر بات کی مودی نے بندی سے ملازمین اور اسحطہ کی تائید میں ان کی جانب سے منظم کردہ جاگرن دکشا اور ان کی گرفتاری و رہائی سے مطالق معلومات حاصل کی اس بات چیت کے دوران مودی نے تلنگانہ کی تازہ سیاسی صورتحال اور بی جے پی کے موقف پر بھی تبادل خیال کیا اسادزہ اور دیگر سرکاری ملازمین کے بین زلحی تبادلوں کے حکام کو واپس لینے کا تلنگانہ حکمت سے مطالبہ کرتے ہوئے شہر حرباد کے نام پر لی علاقے میں سرکاری کالیجز کے لیکچررز نے بھوک ارتال شروع کی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موقع میں تعلیمات میں مختلف قسم کی پوسٹنگز کے سلسلے میں یک طرفہ کاروائی کی جاری ہے تلنگانہ ریاست میں آئندہ دو دن تک مختلف مقامات پر بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے موقع میں مسلمیات کے حضورداروں نے بتایا ہے کہ ریاست کے چند مقامات پر بوندہ باندھی اور بعض مقامات پر موسلہ دھر بارش کے امکانات ہیں اور کئی مقامات پر سرد ہواوں کا سلسلہ جاری رہے گا بعض مقامات پر کوہر بھی چھائے رہے گا ازلا حیدرباد ورنگل کریم نگر میں موسلہ دھر بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے قرز کے دلدل میں پھنس جانے سے دلبرداشتہ ایک ہی خاندان کے چار افراد نے ویجے وارا میں قدقشی کر لی ہے جو زلہ نظام آباد سے تعلق رکھنے ہیں یہ واقعہ ہفتے کو صبح منظریام پر آیا چھےالیس سالہ سوریش ان کی بیالیس سالہ اہلیہ سریلتہ دو بیٹے چھبیس سالہ اکھیلہ اور بائیس سالہ آشش نے ویجے وارا کی کنکہ درگا مندر میں درشن کے بعد یہ انتہائی اقدام کیا کریم نگر میں اٹھارہ سالہ ایک لڑکی کا خود اس کے بوائی فرنڈ نے قتل کر دیا یہ واقعہ حالانکہ تین دن قبل رانوما ہوا تاہم ہفتے کو نوجوان کی گریفتاری کے بعد منظریام پر آیا لڑکی کی مسک شدہ لاش ہفتے کو چنجرلہ کے پہاڑوں میں دستیاب ہوئی بیرسر حسد الدین ویسی کی ہدایت پر مہمان خصوصی حیث سے رکنے کاؤنسل حیدرباد مرزا ریاض الحسن آفندی نے کاغذ نگر کا دورہ کیا کاغذ نگر کے گورنمنٹ آر بی اردو ہائی سکول سرسلک کالوڑی میں صدر مجلس کاغذ نگر عبد المبین کی نگرانی زیر نگرانی سسی طلباء و طالبات میں سالر ملت آل ان ون موڈل پیپرز کی تخصیم ریاض الحسن آفندی کے ہاتھوں عمل میں آئی سیدھی پیٹ میں وزیر فرانس و سہتیامہ حدیث راو نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہو کہا کہ چیف منسٹر چندر شیگر راو کا مقصد تمام محکموں کے حدود داروں کے تبادلے کا عمل جلد جلد مکمل کرنے اور بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے اور اس سلسلے میں اقدامات کی جانا ہے حثمان خواجہ نے چوتھے ایشت کرکٹ ٹیسٹ کی دوسری ایننگز میں بھی شاندار سنچری بنائی وہ 101 ناٹوٹ رن منا کر ناٹوٹ رہے جس کی بدولت آسٹریلیا نے انگلینڈ کے قلاف میچ کے چوتھے دن ہفتے کو اپنی دوسری ایننگز چھے وکٹ کے نقصان پر 265 رن منا کر مہمان انگلینڈ کے سامنے 388 رن کا مشکل حدف رکھا جس کے بعد جس کے تاقم میں انگلینڈ نے اسٹرم تک بغیر کوئی وکٹ کھوے تیس رن منا لیے آخر میں اہم سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر پانچ ریاستوں میں اسمبلی انتقابات کے شیڈیول کا اعلان اتر پردیش میں دس فروری تا سات مراحل میں پولنگ پندرہ جنوری تک ریالیوں پر انتنا مختار اباس نقوی نے کہا حج کو ممکن بنانے کے لیے احتیاط اور دعاوں کی ضرورت ممبئی حج کمیٹی میں تربیتی ارکان کے سیشن سے کیا خطاب ملک بھر میں تقریباً دیڑھ لاکھ نئے کوئیٹ کیس ریپورٹ ترقی میں مدیہ پردیش اور تیلنگانہ کا کوئی تقابل نہیں شیوراج سنگھ چوہان کے الزامات پر تیلنگانہ کے وزیر حریش راو کا شدید رد عمل اور حیدر آباد سمید ریہ تیلنگانہ میں بارش کی پیش قیاسی یہ تھی اعتماد کی قبریں مزید قبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے ملک و دنیا بھر کی تازہ قبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں ملک و دنیا بھولے